بسم اللہ الرحمن الرحیم اور معاشرہ چونکہ افراد سے ملکے بنتا ہے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں موج ہے درجہ میں اور بیرون درجہ کچھ نہیں ہر فرد معاشرے کا ایک حصہ ہے ہر فرد ہے ملت کی مقدر کا ستارہ فرد سے ایک گھرانہ بنتا ہے اور گھرانے سے معاشرہ تشکیل پاتا ہے تو اس عیب کا تعلق اس خسرت کا تعلق ذاتی حوالے سے بھی ہے انفرادی حوالے سے بھی ہے اور اجتماعی حوالے سے بھی ناظرین کرام جب بھی چند لوگ اکٹھے بیٹھتے ہیں تو وہ بہت ساری چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں بہت ساری چیزوں پر بات ہوتی ہے اور موسٹلی ہماری اس تمام گفتگو کا مرکز اور محور اکثر کسی نہ کسی شخص کی ذات ہوا کرتی ہے ہم کسی دوست کی ذات کے بارے میں بات کرتے ہیں کسی ریلیٹیو کی ذات کے بارے میں بات کرتے ہیں اور پھر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس کے عیب گنوانا شروع کر دیتے ہیں چونکہ وہ وہاں موجود نہیں ہوتا تو ہم اس کے عیب دری کرنا شروع کر دیتے ہیں اس کے عیب گننا شروع کر دیتے ہیں کہ اس میں فلاں عیب ہے وہ ایسے کرتا ہے وہ ایسے کرتا ہے حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دوسروں کے عیب چھپانے کا حکم دیا ہے آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا ایک اسم صفاتی ستار ہے اور ستار کا مہنہ ہے پردے ڈھکنے والا گناہوں پہ پردے ڈالنے والا یہ ستار کا مہنہ ہے ہم اللہ رب العزت کی اس صفت سے کہاں تک متصف ہیں ہم اس کے بندے ہیں اور اس نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اے میرے بندوں تم میرے بندوں کی عیب مت کھولو اگر تمہیں کسی شخص کے عیب کا پتہ چل جاتا ہے تو اس کا عیب دوسروں کے سامنے بیان مت کرو اگر کسی کی خوبی پتہ چلے وہ تو بیان کرنی چاہیے لیکن اگر کسی کا عیب ہمارے سامنے آتا ہے تو ہمیں اس عیب کو چھپانا چاہیے ہمیں اس عیب کو دوسروں کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے اسی چیز کو اللہ رب العزت پسند فرماتا ہے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ چیز نظر آئے گی کہ حضور نے ساری زندگی اپنے اس دور کے اندر پائے جانے والے لوگوں کے عجوب کی پردہ دری نہیں بلکہ پردہ پوشی فرمائی ہے بنی اسرائیل کے اندر جب حضرت موسیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دور نبوت ہے اور آپ اللہ کے بڑے پیارے نبی ہیں کلیم ہیں اللہ سے کلام کرنے والے تھے تو آپ کے دور میں ایک دفعہ بارش نہ ہوئی اور سخت قہد کا سامنا ہو گیا اور لوگ سارے امت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اے اللہ کے نبی آپ رب کی برگاہ میں دعا کریں کہ بارش ہو جائے اگر بارش نہ ہوئی تو ہم سب کاتھ سے مر جائیں گے تو حضرت موسیٰ علیہ وآلہ وسلم سب قوم کو لے کر ایک گراؤنڈ میں آگے ایک میدان میں آگے اور نماز استسکہ آدھاتی اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے دعا فرمائے کہ جا رب العالمین ہمیں بارش عطا فرما باران رحمت کا نزول فرما تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ وآلہ وسلم سے رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے کلیم یہ جو تیرے پاس تیری امت کے سب لوگ اکٹھے ہیں یہ جو گیترنگ ہے ان میں ایک ایسا بندہ ہے کہ جس بندے کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی باقی سارے لوگ تو ٹھیک ہیں لیکن ایک ایسا بدکار ہے ایک ایسا گناہگار اور خطاکار ہے کہ اس کے گناہوں کی وجہ سے میں اپنی بارش ان پر نازل نہیں کروں گا جب تک وہ تیری اس محفل میں ہے اس مجلس میں ہے بارش نہیں ہوگی دعا قبول نہیں ہوگی تو آپ نے ان تمام لوگوں سے کہا کہ میرے رب نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ ہمارے درمیان ایک ایسا گناہگار موجود ہے جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تو وہ خود جانتا ہے لہٰذا وہ خود نکل جائے تاکہ باقی جو امت ہے وہ ہلاکت سے محفوظ رہے اور وہ جو شخص تھا وہ سمجھ گیا کہ یہ میرے بارے میں ہی بات ہو رہی ہے کیونکہ ہر شخص اپنی ذات سے اور اپنے عیبوں سے بخوبی واقف ہوتا ہے ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کچھ کیا ہے اور لوگ نہیں جانتے لیکن ہر شخص اپنی ذات سے سب سے زیادہ واقف ہوتا ہے تو وہ شخص دل ہی دل میں بڑا شرمندہ ہوا اور سوچنے لگا کہ اگر میں نہیں اٹھتا تو بارش نہیں ہوگی ساری قوم الانک ہوگی اور اگر میں اٹھ جاتا ہوں تو یہ سارے لوگ دیکھیں گے کہ یہی وہ بدگار ہے یہی وہ خطاکار اور گناہگار ہیں جس کے گناہوں کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی تو میں پوری قوم کی سامنے شرمندہ ہو جاؤں گا اور سب کے جو ہے وہ ان کے سامنے شرمندگی مجھے اٹھانا پڑے گی تو وہ شخص دل ہی دل میں نادم ہو گیا اور توبہ کرنے لگا اور رونے لگا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا کہ اے رب العالمین آج مجھے معاف کر دیں اور میرے گناہوں سے پردہ مت اٹھا اور اے رب العالمین آج کی دن میں توبہ کرتا ہوں تو میرے گناہوں کو معاف فرما دیں اور بارش نازل فرما دیں اس کی توبہ کرنے کی دیر تھی کہ بارش ہونا شروع ہو گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا کریم کوئی شخص یہاں سے نکلا نہیں ہے تو نے تو کہا تھا کہ ایک شخص ہے جو گناہگار ہے بدگار ہے اس کی وجہ سے بارش نہیں ہو گی اور جب تک وہ نہیں نکلے گا بارش نہیں ہو گی تو ایک بھی شخص نہیں نکلا لیکن بارش کیسے ہو گئی تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے میرے نبی میرے اس بندے نے جو گناہگار تھا اس نے توبہ کر لیا وہ تائب ہو گیا ہے تو اس وقت موسیٰ علیہ نبی جنہ علیہ السلام نے ارس کی کہ مولا کریم مجھے اس بندے کا نام بتا وہ کون ہے جو پہلے گناہگار تھا اور اب تائب ہو گیا ہے تو میرے رب نے فرمایا کہ اے پیرے موسیٰ جب میں نے پہلے اس وقت جب وہ گناہگار تھا تب اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں ہونے دیا اب تو وہ توبہ کر کے میرا محبوب بندہ بن گیا ہے اب میں اس کو کیسے ظاہر کر سکتا ہوں ناظرین کرام دعا کریں کہ آج اس دنیا میں جیسے اللہ نے ہمارے عیبوں کو ڈھک رکھا ہے اسی طرح قیامت والے دن بھی اللہ تعالی ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرمائے اور کسی نے کہا تھا کہ آج جو عیب میرے کسی پر نہیں کھلنے دیتے میرے آقا میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو اور کسی عاشق نے کہا تھا کہ وہ ستیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو وہ ستیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے آقا چھپاتے جائیں گے دعا کریں کہ آج اللہ رب العزت نے ہمارے عیبوں کو ڈھک رکھا ہے تو عشر والے دن بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرمائے اور یقین کریں کہ جب ہم دوسروں کے عیب چھپائیں گے دوسرے کے دوسروں کے عیبوں کی پردہ پوشی کریں گے تو یقیناً اللہ رب العزت ہمارے عیبوں کی بھی پردہ پوشی فرمائے گا اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو موسیقی